دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو میں کھڑا ہوں ہماری باڑی پر جہاں پر میں ابھی گائے کو پانی پلانے آیا تھا یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ہماری گائے جس کا نام ہے شامہ تو دوستو میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ بارج سے فصلوں میں کتنا نقصان ہوا ہے تو دوستو بنے رہی ہے بیڈیو میں اور یہ بھی میرے ساتھ بیڈیو میں رہے گی شامہ ادھر دیکھنا تو دیکھ سکتے ہو دوستو یہ کھڑی ہماری گوما تھا شامہ ہے جس کا نام اس کو میں نے ابھی پانی پلانے آیا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو تین چار دن سے لگاتار باری سونے کی وجہ سے فصلوں میں کافی نقصان ہوا ہے کیا گورنمنٹ اس کی بھرپائی کرے گی مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ ابھی تک جتنی بار سویاوین میں پانی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کا کوئی بھی موابجہ ابھی تک گورنمنٹ نہیں دے پائی بڑ بادے بڑے بڑے ہوتے ہیں جب بھی اس پرکار کی انا برشتی ہوتی ہے وہ پسلوں میں نقصان ہوتا ہے تو سرکار بس گوشنائیں کر کے رہ جاتی ہے ابھی پچھلی پسل میں بھی کافی نقصان ہوا تھا اس کا بھی کچھ ابھی ملا نہیں تو سرکار تو بس گوشنائیں کرتی ہے ہوتا کچھ نہیں ہے تو دوستو بنے رہی ہے ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کشانوں کی جو حالت ہوئی ہے کیونکہ کشانوں کے پاس ابھی کھانے کے بھی دانے نہیں ہیں اور اوپر سے جو تھوڑی وہ سویا بھی نکلتی جس سے وہ اپنا گجارہ چلاتے آنے والی جو پسل کی جو بوبہ یہ وہ اسی کے سارے سے ڈپینڈ تھی اور وہ سارا بھی اب بے شارہ ہو گیا کیونکہ پوری طرح سے پانی پھر چکا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو یہ سویا بھی ڈھکی ہوئی ہے تھوڑی بہت تھی وہ بھی پانی سے بچا کے اس کو رک رکا ہے بھٹ کتنے دن تک بچائیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ یہ سویا بھی تھوڑی بہت جو بچا کے رک رکھی ہے بس یہ بھی کچھ دنوں میں خراب ہو جائے گی کیونکہ جب تک اس کو بار سکائیں گے نہیں تو اس میں بھی جو ہیٹ پریڈیوز ہوگی اس سے بیپورائیزیشن ہوگا اور یہ خراب ہو جائے گی تو بارش نے کسانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ایک بار سکتے یہ ایک ماتر سارا تھا جو روی شیزن کے لیے خادویج کی بیوستہ تھی وہ بھی کسانوں کی خیشنیس ہو چکی ہے اگر دوستو یہ بیڈیو آپ کو پسند آئے تو بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کیونکہ ہماری ایم پی گورنمنٹ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے تو کیا وہ اس پسل کا کھامیاجہ اٹھانے کو تیار ہے موابجہ دینے کو تیار ہے لگ بگ ہنڈریٹ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نہیں ہنڈریٹ پرسنٹ سویبین خراب ہو چکی ہے بارش کی وجہ سے تو کیا ہمارے ماما سبرا سنگھ اس کا موابجہ دیں گے تو دوستو اس بیڈیو کو بنانے کا میرا یہی پرپس تھا کہ اس بیڈیو کو سارے ہندوستان میں پھیلاؤ یہ بیڈیو نریند موڈی تک پہنچنا چاہئے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ایم پی میں کسانوں کی کیا حالت ہے اور موابجہ جو پثل بیمہ یوجنا ہے اس کا کیا جمینی اس طرح پر کسانوں کے پاس پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا تو دوستو ملتے ہیں نیچٹ بلوگ میں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں پسند آئے تو بیڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو سو مچ جے ہن جے وارت جے جوان جے کشان